بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف تحجی میں اب ہم پے کی آواز کو اور پے لکھنے کا طریقہ سمجھیں گے اب پے کی آواز پا ہے اب جیسے پا پتنگ اب پتنگ میں کس کی آواز آ رہی ہے؟ پا کی آ رہی ہے پا پتنگ پے زبر پا تنگ تین ہنگاف تنگ یعنی دو آوازوں میں اس کو توڑا گیا ہے پا تنگ اس کے بعد پینسل پا پینسل پا سے شروع ہی ہے پینسل پین پے یے نون پین سین لام سل پینسل اب اس کو دو آوازوں میں ٹکڑے کیا گیا ہے بریک کیا گیا ہے اسی طریقہ ایسے پانی پانی دو آوازوں میں بریک ہے دو آوازوں میں اس کو توڑا گیا ہے پا پے ایلی زبر پا نونے نی پا نی ہمیشہ آواز کو سمجھنا چاہیے کہ آواز جیسے پا میں پے کی آواز آ رہی ہے پا نی یعنی کہ اب پھر دوبارہ دیکھئے پا تنگ پینسل پانی ان سب میں پا کی آواز آ رہی ہے پے کی مختلف اشکال کو سمجھتے ہیں اب یہ پے کی اصلی شکل ہے اب اس کے ابتدائش ہشہ کیسے ہوگا الفاظ کے درمیان میں آئے گا تو کیسے آئے گا اور آخری شکل کیسی ہوگی زیادہ تر اہم ابتدائش ہشہ ہوتا ہے اور آخری شکل ہوتی ہے اب ابتدائش میں جو پے آئے گا اس کی شکل ایسے ہوگی درمیان میں آئے گا تو ایسے ہوگا اور آخر میں اس کی شکل ایسے ہوگی یا پورا پے آئے گا ہمیشہ رکھنا چاہیے لائن سے اوپر آئیں گے یہ اب ہم اس کو لفظوں کے ذریعے الفاظ کے ذریعے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے پے اب پتہ پیتے پتے لفتہ پتہ میں پے کا جو ابتدائی شوشہ ہے وہ دیکھئے دیکھا آپ نے درمیان میں کیسے آ رہا ہے اور آخری شکل شوشے کے ساتھ دیکھئے گا پوری آ رہی ہے ٹھیک ہے نا یعنی پتہ چھپ کلی چھپ اب چھپ میں آخری شکل میں تقریبا پورا پے ہے درمیان میں پے کا شوشہ ایسے آ رہا ہے اور ابتدائی شوشہ یہ ہے اب ابتداء میں آواز چھوٹی پے کی پا ہوگی اور آخر میں پوری پے کی آواز آئے گی یعنی کہ ابتداء میں پا اور آخر میں پے اب اس کو ہم لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے نکتے سے تھوڑا سا نیچے لے کے جائیں گے اور پھر لائن سے آگے اسی طریقے سے وڑیں گے اور ذرا سا اوپر جائیں گے اور اس کے نیچے ہم تین نکتے لگائیں گے پا میں کتنے نکتے آئے تھے ایک آئے تھا پا میں کتنے آ رہے ہیں تین آ رہے ہیں جس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے نکتے سے تھوڑا سا نیچے جائیں گے پھر اس سے تھوڑا سیدھا سیدھا آگے جائیں گے اور پھر اوپر جائیں گے ذرا سا اس کے نیچے تین نکتے لگائیں گے پا اسی طریقے سے نکتے سے تھوڑا نیچے جائیں گے لائن میں بالکل کشتی کی جائے کہ کل میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جائیں گے اور پھر تھوڑا سا اوپر جا کے رک جائیں گے اور پھر اس کے نینچے تین نکتے لگائیں گے اسی طریقے سے لائن نکتے سے تھوڑا نیچے جائیں گے اس کے بعد تھوڑا سا مڑ کے اول کل آگے جائیں گے اور ذرا سا اوپر جائیں گے اس کے نینچے تین نکتے لگائیں گے پا اسی طریقے سے لائن سے تھوڑا نیچے جائیں گے پھر تھوڑا اس کو آگے بڑھائیں گے لکیر کو اور پھر اوپر جائیں گے ذرا سا اور اس کے نیچے تین نکتے لگائیں گے پا یہ ہم نے آج بے لکھنے کا طریقہ سیکھا اور اس کی مختلف اشکالوں شوشے دیکھیں حروف تہجی میں اب تک ہم نے دو حروف سیکھے بے اور پے بے کے نیچے ایک نکتہ اور پے کے نیچے تین نکتے بے کی ابتدائی شوشہ بے شروع میں اور بے آخر میں شروع میں با اور آخر میں بے جیسے با بادل با کی ساؤنڈ آ رہی ہے اور بے میں کس کی ساؤنڈ آ رہی ہے سیب سین یہ بے آخر میں سیب بے کی ساؤنڈ آ رہی ہے بادل میں با کی ساؤنڈ آ رہی ہے اسی طریقہ سے اب ہم پے کو دیکھتے ہیں کہ پے شروع میں پا اور آخر میں پے اب پا سے پیالہ اور پوری پے پے ساؤنڈ آ رہی ہے پا اور ساپ پے کی ساؤنڈ آ رہی ہے یعنی کہ شروع میں پا ہے اور آخر میں پے ہے اب اس کا لکھنے کا طریقہ ایک دفعہ ہم اور سیکھ لیتے ہیں جان لیتے ہیں اور دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں جیسے اس کو دوبارہ دیکھئے گا کس طریقہ سے لکھتے ہیں اور اس کے نیچے ایک نکتہ لگایا بے کے نیچے ایک نکتہ اور پے کے نیچے تین نکتے اور یہ حروف لائن سے اوپر آتے ہیں اور یہ کشتی والے الفاظ کی طرح ہوتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح اوپر لے کے گئے اور تین نکتے یہ کیا ہے پے یعنی بے اور پے حروف تحجیم میں ہم نے سیکھے